اسلام علیکم فرنز آجا ہم آپ کے لئے بہت خوبصورت بہت لیٹس ہے اور بلکل یونیک سا بی بی ڈریس لے کیا ہے اس کو ہم بہت زیادہ ایزلی طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح کیسے سٹیچ کیا ہم نے اس کے ٹراؤزر کو بیل بٹم اور بلکل نیون لیٹس سٹائل سے سٹیچ کیا اور اس طرح کا اگر آپ ٹراؤزر سٹیچ کرنا چاہتے ہو بی بی ٹراؤزر بیل بٹم تو آپ ہماری یوٹیوب کی ویڈیو پر سرچ کریں اس میں کمپلیٹلی اس کی ویڈیو موجود ہے فرنز سب سے پہلے ہم نے اپنے بازو کی لائننگ کو ریڈی کیا اس کے ساتھ شالڈر سے جھوڑ دیا اور نیچے سے ہم نے اس کے کنارے کو پول کر کے اپنے بازو کو کمپلیٹلی ریڈی کر لیا ہے اس کی لائننگ کو بھی ہم نے سٹیچ کر دیا اس کے بعد ہم اس کی شرٹ لیں گے یہ دیکھیں شرٹ کو ہم نے نیچے سے سٹیچیا شرٹ کی الٹی سائیڈ کو اوپر رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ جو اپنی نیٹ کی شرٹ جو ہم نے جھوڑ دی ہے اس کو ہم الٹا رکھیں گے یعنی سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف کرتے ہوئے ہم اس کو پنوں سے جھوڑ دیں گے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے سٹیچ کریں گے ہم نے اپنا گول گلہ سٹیچ کر لیا ہے اس کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر کے ہلکے ہلکے سے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ خود ہی زیادہ خوبصورت شرٹ ریڈی ہو جائے گی ویورز آج کی جو ہماری فینسی شرٹ ہے یہ بلکل ویس کوٹ اور کوٹ سٹائل سے بڑھ رہی ہے اس کے سلائیاں گم سلائیاں ہوں گی اور اندر والی سائیڈ پہ ہوں گی تاکہ ہمارے بیبیز جو بھی پہنے ان کو یہ بلکل چوبے نہ فرنس شرٹ کی بیک کے لیے ہم نے دوری بنانے کے لیے سوائے انچ چوڑا کپڑا لینا اور اس کو اس طریقے سے ایک پیر کے بکیے کے ساتھ سٹیچ کر لینا سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کو سوئی کے ساتھ اس طریقے سے الٹا کر کے سوئی کو تو ہم اپنی اس دوری کو سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کے آگے اس کے ڈیزائن کو تیار کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنی دوری سیدھی کر لی اب ہم نے ڈائی تین انچ کے قریب چورس کپڑا لینا ہے اس طریقے سے اس کے ہم نے تھری پیس لے لی ہیں ہم نے ان کو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے کورنر بنانے ہے اور اس کو یو شیپ میں اوپر سے کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے سٹیچ کر دیں گے پہلے ہم ایک کو سٹیچ کریں گے اچھے طریقے سے اس کے کناروں کو پکا کرنے کے بعد ہم سیدھا کریں گے اس کی یہ لوگ بہت ہی پیاری سی تیار ہو جائے گی دوسرے بھی دونوں پیس لگا کے اس طریقے سے سٹیچ کر کے ہم نے دوری کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم اپنی شیٹ کے اندر اس دوری کو رکھتے ہوئے پینوں سے اس کو جوڑ لیں گے ہم اپنی شیٹ کے اندر دوری کو لگانے کے بعد پکا کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سٹیچ کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہماری دوری آئے گی وہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے سٹارٹ سے لے کے لازت تک اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد حال کے حل کے کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو سیدھا کریں گے تو ہماری دوری سمیت شیٹ بہت ہی زیادہ نیٹلی طریقے سے سٹیچ ہو جائے گی اس طریقے سے ہمارے گلے کا فرنٹ اور گلے کا بیک کی گم سلائی کے ساتھ ہماری فینسی شیٹ ریڈی ہو جائے گی اس شیٹ کو پہننے سے بیبی کو گلہ نہ فرنٹ سے نہ بیک سے ستارے بلکل بھی چوبیں گے نہیں اور بہت ہی زیادہ ریلیکسیبل شیٹ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویوز ہم اپنی شیٹ کو سیدھا کر رہے ہیں تو یہ دوری سمیت بہت ہی زیادہ نیٹلی طریقے سے سیدھی ہو جائے گی سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کے سینٹر کو کور کرنے کے لیے پٹی ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے دو انچ چوڑی اور پانچ انچ لبی پٹی تیار کرنی ہے یہ دیکھیں ویوز ڈبل ہے اس کو ہم سٹیچ اس طریقے سے کریں گے سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کو کسی بھی باریک چیز کے ساتھ سیدھا کر دیں گے سیدھا کرنے کے بعد پریس کرنے کے بعد ہم اس کو گلے کے اندر اس طریقے سے رہتے ہوئے سٹیچ کر لیں گے تو ہمارے بیک ڈزائن کمپلیٹ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ویوز ہمارے ڈوری تیار ہو گئی ہے بیک ڈزائن ریڈی ہو گیا شیٹ کا اب ہم اس کے شالڈر کو سٹیچ کرنے لگے ہم نے نیٹ کے اوپر نیٹ اور لائننگ کے اوپر لائننگ رکھتے ہوئے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو یہ ہمارے گم سلائی بن جائے گی جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ ویسکوٹ کی طرح دونوں سائٹ سے سیدھی ہوگی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی یہ دونوں طرف سے سیدھی ہوگی اس طریقے سے سیگے اس فینسی شیٹ نہ صرف بڑوں کو بلکہ بیبیز کو کسی کو بھی اندر سے بلکل چھپے گی نہیں اس کے بعد ہم اس کا شالڈر کو سٹیچ کریں گے اور بعد میں کمپلیٹ شیٹ کو ریڈی کر دیں گے تو سو ویوز ہمارا فینسی ستارا ملا سوٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے تیار ہو گیا جس کو بیبی ویئر کر کے بہت زیادہ ایزی فیل کریں گے سو ویوز ہمارا یہ دیکھیں نیٹس ٹروزر فینسی شیٹ ریڈی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو نہ صرف ہمارے یوٹیوب بلکہ فیس بک ٹک ٹک انسٹاگرام ان سب چینل پر اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پچھیں تینکیو اور تینکس وچنگ پور می چینل